بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ خانہ کعبہ میں بھائی اب بھی حج کے بعد سب سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکیں گے میں آپ کے ساتھ بھائی تفصیل شیئر کر دیتا ہوں آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ جب حج بھائی پڑھا گیا تو دس ہزار سے زائد ہی حجی تھے جو حج پر گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد سے لے کر اب تک محجد کے اندر یعنی کہ خانہ کعبہ کے سہن میں اور محجد کے اندر نماز تو پڑھ ہی جاتی تھی لیکن بھائی نمازی تھوڑی تعداد میں ہی ہوتے تھے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے اس ویرس کے سبب حالانکہ محجد النبی میں بھائی میں نے خود نمازیں پڑھی ہیں جب یہ لاؤگڈون ختم ہوئے محجد النبی بھی کھول دکی تھی اس کے بعد وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تصویر بھی شاید میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں بھائی ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہوتے تھے تو اب بھی محجد یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر بھائی الحمدللہ یعنی کہ سہن میں اور محجد کے اندر نمازیوں کی سب سے بڑی تعداد حج کے بعد بھائی اب نماز پڑھ سکے گی یعنی کہ نو ہزار سے زائد بندے بھائی اب بھی محجد الحرام خانہ کعبہ کے سہن اور فسٹ ہلور پر نماز پڑھ سکیں گے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھائی کلین وغیرہ لگا دیے گئے ہیں آپ کو میں تصویر بھی دکھا رہا ہوں ان کلین بھائی جو لگائے گئے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ میٹر کا فرق رکھا گیا ہے ہر ایک سے دوسرے بندے کے درمیان اور نو ہزار سے زائد بندے ابھی نماز ادا کر سکیں گے خانہ کعبہ کے سہن میں اور فسٹ ہلور پر جو میرے بھائی مکہ المکرمہ میں موجود ہیں وہ تو بھائی دو چاہ دن میں آپ سب بھائیوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کھانا کا بات جا سکتے ہیں نماز کے لئے اور جیسے آپ نماز کے لئے جائیں گے پہی فائد تواف بھی آپ کر سکیں گے عمرے کے متعلق جیسے ہی کوئی ہمیں انفرمیلش ملے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو بھائی جو دوسرے شہروں سے بھائی مکہ کے طرح جاتے ہیں میرے بھائی وہ بھی نماز اور تواف کے لئے جا سکتے ہیں ابھی جیسے ہی یہ دو چاہ دن میں ابھی کھول دی جائے گی کیونکہ تمام تر انتظامات الحمدللہ کلیر کر دیے گئے ہیں کیونکہ نو ہزار سے زائد بندوں کی بھائی جو نماز ہے وہ اس کے لئے تو جگہ بنا دی گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے نو ہزار سے زائد بندے جب محجد کی اندر جائیں گے تو وہ خانہ کا بھائی مکہ کے اندر سے ہوں گے اور کچھ باہر سے گیا ہوئے افراد وہ بھی ہوں گے اس کے زیادہ افراد کو پھر بھائی باہر ہی روکا جائے گا کہ وہ باہر زاری بات ہے نماز اداع تو کر سکیں گے لیکن اپنے اپنا جانماز لے کر جائے گا اگر آپ کو اندر نہیں تو باہر کہیں جگہ مل جائے وہ وہاں پر بھی بھائی دو سے تین میٹر کا فرق رکھا جائے گا ہر بندے کے درمیان لیکن اپنا جانماز ساتھ لے کر جائے گا پھر بھی احتیاطی طور پر لیکن انشاءاللہ بھائی الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ نیوز پڑھ کر کچھولو کھانا کا میں بھائی نو دس ہزار بندہ ابھی الحمدللہ ایک ایک دم اکٹھا ہو کر دعا کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی صدقہ کیا رکھئے گا اللہ حافظ